اسلام علیکم بی برز آپ دیکھ رہے ہیں دوہ برز ڈبل ڈیرو سیون میں ہوں ارفان احمد امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برز خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم اوپن مارکٹ کے ریٹ لے کر آئے ہیں جو کہ مارکٹ کے ریٹ حساب سے تین مارچ دوہزار چوبیس کے ریٹ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ انہی ریٹ پر برز جو ہیں مارکٹ میں آپ کو آویلیبل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور رہی بات سب سے پہلے میں موسم کے حالے سے بات کرتا چلوں جس حساب سے بارشیں ہوئیں اور پھر تیز ہوایں چل رہی ہیں تو بہت سائے لوگوں کے پاس سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے پاس برز جو ہیں وہ ایکسپائر بھی ہو گئے ہیں تو آپ لوگ پلیز پلیز خیال کریں برز کے جو ماسٹر کیج ہیں یا کیجز آپ نے اوپن میں رکھے ہوئے ہیں ان کو بلکل دھاپ کے رکھیں اور کوشش کریں کہ بلکل ڈائریک ان کو ہوا نہ لگے کیونکہ یہ بہت تھنڈی ہوا ہے یعنی دوپیر کے وقت بھی جو ہوا ہے وہ تھنڈی ہے تو رات میں یہ کس قدر تھنڈی ہو سکتی ہے تو اس لیے خیال کریں اور اپنے کیجز وغیرہ کو یا شیڈ کو جو ہے پلاسٹک وغیرہ سے کور کر دیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو واش کر کے اس پر اپنا پیارا سا کمن لازمی کیا کریں لائک کیا کریں آگے شیئر کیا کریں تاکہ اسی انفرومیٹیوز مزید جب میں پوسٹ کروں تو آپ کو وقت سے پہلے وقت پہ مل جائے کریں اور ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں گے خاص کر نیو فینسز کے حوالے سے کیونکہ مارکٹ جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے تو جال ریٹ کے حوالے سے تو جال ریٹ کے حوالے سے بات یہ کرنی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی مارکٹ میں گھوم رہے ہیں جو لوگوں سے اپن مارکٹ میں برڈ پرچیس کرنا چاہتو رہے ہیں مگر وہ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ جال ریٹ پر پرچیس کریں اچھا ایک چیز کیلئر کر دوں کہ جال ریٹ جو ہے نا وہ جال والا صرف اپنے ہی لیے برڈ پرچیس کرتا ہے تاکہ وہ جو ایکسپورٹ جو کر سکے اور وہ بیچتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہیں بھی کہ جال والا آپ سے خرید کر آپ ہی کو بیچ رہا ہو ایسا کوئی بھی نہیں ہے نہیں تو آپ آزما کے دیکھ سکتے ہیں جال ریٹ دیکھیں گے تو پھر وہاں آپ کا سودا نہیں بنے گا ظاہر سی بات ہے ایک شخص ہے وہ وہاں کھڑا ہو کے محنت کر رہا ہے اور اپنے برڈ جو ہے وہ اپن مارکٹ کے ریٹ پر سیل کر رہا ہے تو وہ جال ریٹ پر آپ کو کبھی بھی نہیں دے گا ہاں بحالت مجبوری اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ شاید آپ کو دے دے وہ ادر وائز آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا تو اس لیے کوشش کیا کریں اپن مارکٹ کے جو ریٹس ہوتے ہیں اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے بھیلے ہم فنچ کے ریٹس کی حوالے سے بات کرتے ہیں فنچ کے ریٹس جو پٹھوں کے ریٹ ہوں گے وہ 300 سے 300 روپے تک ہوں گے پیر کی بات کر رہا ہوں ہیں جتنے بھی ریٹس بتاؤں گا پیر کے جہاں پیس کی بات ہوگی وہاں پیس بتاؤں گا تو ابھی جو پیر کی بات بتا رہا ہوں ہیں تو فنچ کے پٹھے کا پیر جو ہے 300 سے 300 کا مل سکتا ہے اور بڑا سارے چار سو سے پانچ سو پچاس تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم بجری کی بات کرتے ہیں بجری کا پتھا سارے چار سو سے پانچ سو روپے میں مل سکتا ہے اور بڑا جو ہے چھ سو سے سات سو میں مل سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈف کی بات کرتے ہیں جو وائٹ ٹیل ڈف ریڈ ڈف اس کی بات کرتے ہیں کومن ڈف جو ہے وہ آپ کو پتھا تو خریداری نہیں ہوتی تو بڑے کے ریٹ ہیں پانچ سو سے چھ سو روپے کا پیئر مارکٹ میں آپ کو مل سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کومن ریڈ ڈاو ہوتی ہے ریڈ ڈاو کے بھی پٹھوں کی بات نہیں کرتے بڑوں کی بات ہوتی ہے تو دو ہزار سے ڈھائیزار تک یہ آپ کو پیئر مل سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لفورڈ میں آتے ہیں تو فشر فشر جو ہے پندرہ سو سے لے کے دو ہزار تک پٹھے کا پیئر آپ کو مل سکتا ہے اور بڑا پیئر اس کا بائیس سو سے لے کے تین ہزار تک مل سکتا ہے اس کے ساتھ کلر لفورڈ اور کلر جو لوٹینو ہوتا ہے روزی گولی اس کو ہم سیم ریٹ پہ لیتے ہیں کلر لفورڈ جو ہے بائیس سو روپے سے لے کے ستائیس سو روپے تک پٹھے کا پیئر مل سکتا ہے اور بڑا پیئر تین ہزار آٹھ سو سے لے کے پانچ ہزار پانچ سو تک مل سکتا ہے اگر وہ ایس پر کالیٹی اور بریڈر پیئر ہو تو اس کے ساتھ ساتھ بلو پسناٹا کی بات کریں دو ہزار سے دھائی ہزار روپے کا پٹھے کا پیر مل سکتا ہے اور بڑا پیر تین ہزار سے پہنتیس سو روپے تک مل سکتا ہے اور اب ہم گریے کوکٹیل کی بات کرتے ہیں کوکٹیل کےڑے گریب ہے تو گریے کوکٹیل کا پیر جو ہے پٹھوں کا دو ہزار سے دھائی ہزار کا مل سکتا ہے اور دھائی ہزار سے آٹھائی سو کا بڑا پیر مل سکتا ہے اچھا اس میں پرل کوکٹیل آتا ہے پچی سو سے تین ہزار تک پٹھوں کا پیر اور بڑا پیر تین ہزار سے تین ہزار آٹھ سو تک اچھا کریم کوکٹیل کی بات کریں تو تین ہزار سے سالے تین ہزار تک پٹھوں کا پیر اور اس کا بڑا پیر چار ہزار سے سالے پانچ ہزار تک اور گرے جاوہ کی بات کریں گرے جاوہ بائیس سو سے لے کے ستائیس سو تک پٹھوں کا پیر اور بڑا پیر اس کا تین ہزار آٹھ سو سے پانچ ہزار تک کا مل سکتا ہے اس کے ساتھ اگر پائٹ جاوہ کی بات کریں پائٹ جاوہ جو گرے اس میں ہوتی ہے اور پائٹ اس پر نشان ہوتے ہیں تو پائٹ جاوہ جو ہے پٹھوں کا پیر تین ہزار تک مل سکتا ہے اور بڑا پیر ساڑھے چار ہزار سے پانچ ہزار تک مل سکتا ہے اب وائٹ جاوہ کی بات کرتے ہیں تین ہزار سے ساڑھے چار ہزار پٹھوں کا پیر مل سکتا ہے اور بڑا پیر چھ ہزار سے ساتھ ہزار روپے مل سکتا ہے سلفر جاوہ کے جو پٹھیں ہیں وہ پنتالیس سو سے پانچ ہزار تک مل سکتے ہیں اور جو بڑا پیر اس کا بریڈر ہو یا بڑا پیر ہو سات ہزار سے سالے آٹھ ہزار تک مل سکتا ہے البائنو جاوہ اور اوپل جاوہ جو ہے یہ سیم اس میں ریٹس پہ آرہے ہوتے ہیں پٹھوں کا پیر چودہ ہزار سے سولہ ہزار تک کا اور بڑا پیئر اس کا 20 ہزار سے 25 ہزار روپے تک کا مل سکتا ہے جب فون جعوا کی بات کریں تو فون جعوا میں بھی پتھوں کا ریٹ سیم ہوگا 14 ہزار سے 16 ہزار اور بڑا اس کا پیئر جو ہوگا 25 ہزار سے 35 ہزار روپے تک اس کا ریٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے Agora diamond pipe divers کی بات کرتے ہیں diamond pipe divers joge 70去 10ARI تک جو ہے اس کا پتھوں کا پیئر مل سکتا ہے اور 15 ہزار سے 20 ہزار تک بڑا پیئر مل سکتا ہے اور ریڈ پائٹ ڈاو بہت ہوت آئیٹم چلنا ہے تو ریڈ پائٹ ڈاو کا جو پٹھوں کا پیر ہے چھبیس ہزار سے تینہ ہزار تیس ہزار تک مل سکتا ہے یعنی چھبیس ہزار سے تیس ہزار تک کا اس کا پٹھے کا پیر مل سکتا ہے اور بڑا پیر جو ہے چالیس سے ساٹھ ہزار تک کا مل سکتا ہے اچھا یہ جو میں ریڈز بتا رہا ہوں یہ اس میں انیس بیس اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں قولیٹی وائز اگر بڑ دیکھا جائے جیسے ہم بات کرتے ہیں فون جاوہ کی تو کچھ مارکٹ میں پٹھے آ رہے ہیں دو مہینے کے اور کچھ مارکٹ میں پٹھے آ رہے ہیں تین مہینے چار مہینے کے تو ریڈ میں ڈیفرنس ہوگا ظاہر سی بات ہے ایک دو مہینے کا پٹھا ہے ایک چار مہینے کا پٹھا ہے تو اس کا ریڈ چینج ہوگا اسی طرح ہم دف کی بات کرتے ہیں جو پائٹ ڈا ہوتی ہے ڈائمنڈ پائٹ ہوئی ریڈ پائٹ ہوئی تو اس میں بھی ڈیفرنس آپ کو مل سکتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے قولیٹی وائز جو اچھی واش بلڈ لائن کے پیس ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی کچھتے کے ریڈ پہ نہیں دے گا ظاہر سی بات ہے اچھے ریڈ پہ دے گا کیونکہ وہ واش بلڈ لائن ہوتی ہے اس لیے ریڈز جو ہیں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں قولیٹی وائز اگر سائز اچھا ہے ماسکنگ اچھی ہے اور قولیٹی جو بلڈ لائن ہے وہ اچھی ہے تو اس کے ریڈز آپ کو اوپر ہی دیکھنے کو ملیں گے نیچے نہیں ہوں گے باقی جو پٹھوں کی میں ریڈ بتا رہا ہوں آپ پٹھوں کی ریڈز جو ایج ہوتی ہے اگر وہ دو مہینے کی دھائی مہینے کے پٹھوں کی ایج ہوتی ہے تو وہ سستے بھی مل جاتے ہیں مگر اگر وہ تین مہینے چار مہینے کے پٹھے آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ مہنگے ہی ملیں گے کیونکہ ساہر سی بات ہے وہ انقریب اسی سیزن میں بریڈ کریں گے اکثر لوگ بولتے بھی ہیں آپ جو ریڈ بتا رہے ہیں وہ ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے ہوتا ہے تو اس میں میں اسی نہیں کلیر کر دوں کہ جیسے کہ اب میں نے جاوہ کی بات کی لوگ ابھی جاوہ پر زیادہ فوکس ہے لوگوں کا تو جاوہ کے جو پٹھے ہیں اب جو پٹھے آ رہے ہیں اس میں ڈیفرنس جو ہے وہ ایج کا ہے کہیں پٹھے دو مہینے کے ہیں کئی پٹھے جو ہیں تین مہینے کے ہیں کئی چار مہینے کے کئی پانچ مہینے کے تو ایکچویلی جو ہے یہ سات مہینے میں جا کے یہ میل فی میل کنفرم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ ریٹ ہوتا ہے اور جو پٹھوں کی ایج ہوتی ہے وہ دو تین مہینے چار مہینے کی اس میں ہوتی ہے تو مگر جو ایج کا ڈیفرنس آتا ہے نا تو اس میں ریٹ کا ڈیفرنس بھی آتا ہے اب اگر سلور جاوہ کی بات کرتے ہیں ہم سلور جاوہ کا پٹھوں کا پیر سالے چار ہزار سے پانچ ہزار کا مل رہا ہے مگر اگر یہی پیر دو مہینے دھائی مہینے کی ایج میں آپ ڈونیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے سالے تین میں بھی مل جائے یا تین ہزار آٹھ سو میں بھی مل جائے پیر پٹھوں کا اس کا سلور جاوہ کا تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی خیال کریں کہ ہم جو ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں ہم وہ بتا رہے ہوتے ہیں تین ساڑھے تین مہینے کی ایج کے کیونکہ وہ اسی مہینے اسی سیزن میں جو بریڈ کر جائے یعنی اگر سبتمبر میں باکسر لگتے ہیں مٹکیاں لگتے ہیں تو اس کے حساب سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں اب یہ جو چھوٹے پٹھے جو لاس کلچ کے آرہے ہوتے ہیں تو وہ اس سال کے آخر میں اس سیزن کے جو اب سیزن شروع ہوگا اس کے آخر میں بریڈ کرتے ہیں یعنی کہ مشکل سے ایک کلچ آپ کو دے پاتے ہیں تو وہ پھر لینا تو پھر ایک طرح سے بیکاری ہوتا ہے مگر وہ آپ اگر لے لیں تو اچھی بات ہے ان کو سٹاک کریں اور چاہیں تو آگے سیل کر دیں تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے مگر جو پٹھوں کا پیر جو اسی سیزن میں بریڈ کرے گا تو وہ کیا ہے اس کے ریڈ اوپر ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ لازمی یاد رکھیں پھر آپ لوگوں کو آگا کر رہا ہوں کہ بارش کے حوالے سے کیونکہ جس طرح سے حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اور ابھی کچھ نہیں پتا مزید بارشیں بھی ہو سکتی ہیں متوقع ہیں تو اپنے شیڈز کا اپنے برڈز کا بہت 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 زیادہ خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں کیونکہ ایسے موسم میں بیماریاں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہوتی ہیں ایک وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے کھانسی نزلہ زکام یہ سب چیزیں ہیں تو کوشش کریں خاص کر جب اپنے برڈز کے کیج روم میں جائیں برڈز کو پکڑیں تو آپ کے ہاتھ جو ہیں زیادہ تھنڈے نہ ہوں کیونکہ ہم لوگ کیل نہیں کرتے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ تھنڈے ہاتھ ہوتے ہیں وہ برڈز کو ایسی پکڑ لیتے ہیں آپ خاص کر دبز جو ہیں اور جاوہ جو ہے وہ جب ہوا لگتی ہے تو پھول کے بیڑی آتے ہیں تو اس میں آپ نے اکشار لکھنا ہے کہ وہ برہاد آپ کے تھنڈے نہ ہوں اور ان کو ڈائریک ہوا نہ لگ رہی ہو اور اگر بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی ان کے کیجز میں نہ جائے کیونکہ زیادہ سی بات وہ گیلے ہو جائیں گے اور ہوا بھی تھنڈی چل رہی ہے تو بیمار ہونے کا اور ایکسپائریس کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں تو بیورز اب اگلی ویڈیو تک مجھے دیں جازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی تب تک کے نیے اللہ حافظ